السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مردے کو کس طریقے سے گسل دیا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد جو مردے کو گسل دیتے ہیں تو گسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے گسل دینا چاہیے تو اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے تو بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کفنانے اور دفنانے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو کفنا کر اس کو دفنہ دینا چاہیے اب آتی ہے باری کے اس کو نہلائے کس طریقے سے تو سب سے پہلے پانی گرم کر لے اگر پانی کے اندر ممکن ہو سکے تو دو مٹھی بیری کے پتے ڈال دے اگر اس لئے آپ کو مل جاتا ہے کہیں پر تو بیری کے پتے ڈال دے اور اگر نہیں ہے تو سادہ پانی بھی گرم کر سکتے ہیں تو پانی گرم کرنے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف ایک گڑھا کھوڑ لیں گے گڑھا کھوڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مردے کو گسل دیں گے مردے کو نہلائیں گے تو اس کا سارا پانی جو ہے وہ گڑھے کے اندر چلا جائے اور اگر کہیں پر ایسا انتظام ہے کہ مردے کو نہلانے کے بعد جو پانی ہے وہ بہ کر نالی کے اندر یا کہیں اور چلا جائے گا تو گڑھا کھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جس تخت پر ہم مردے کو نہلائیں گے یا جس چار پائی پر ہم نہلائیں گے مردے کو تو اس چار پائی کو شمال اور جنوب کی طرف بچھا لیں یعنی وہ اس طرف لمبائی کے ساتھ بچھا یعنی شمال اور جنوب کی طرف لمبائی کر کے بچھا لیں بچھانے کے بعد اس کو بالون یا پھر اگر بطی وغیرہ کے ذریعے اس کو دھونی دے دے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ اس کو دھونی دینا چاہیے دھونی دینے کے بعد اس کے اوپر مردے کو لٹائے لٹانے کے بعد مردے کے کپڑے نکالیں جو اس کے پہن رکھے ہوں گے وہ کپڑے نکال دے کپڑے نکالنے کا طریقہ یہ ہے اگر کرتا ہے اوپر کرتا یا پھر کوئی ایسی کپڑے پہن رکھے تو اوپر والے کو تو کٹ کر نکال لے اور جو نیچے کا کپڑا ہے یعنی سطر جس سے چھپا ہوا ہے ناف سے لے کر جو نیچے کپڑا ہوگا جو مردے نے پہن رکھا ہوگا تو اس کو نکالنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر کوئی چادر یا کوئی کپڑا ڈال دے ڈالنے کے بعد پھر اندر ہاتھ ڈال کر اس کی گارڈ وارڈ جو بھی وغیرہ ہے اس کو کھول کر اس کو آرام سے نکالے جب مردے کو ہم نے تخت پر لٹا دیا اب باری آتی ہے کہ مردے کو استنجہ کرایا جائے اب استنجہ کا مطلب کیا ہے استنجہ کا مطلب یہ ہے کہ مردے کے بدن پر کہیں پر بھی نجاست لگی ہو یا پھر کوئی گندگی لگی ہو اس کو دھو ڈالے استنجہ کرا تے وقت یہ دھیان رکھے کہ مردے کے سطر پر اور اس کے شرمگاہ پر جو نہلا رہا ہے اس کا ہاتھ نہ پہنچے ہاتھ تو دور کی بات ہے اس کی نظر بھی نہ پڑنی چاہیے اور اگر اندیشہ ہو کیا ہاتھ پہنچ جائے گا یا پھر کچھ ایسی مطلب کچھ اندیشہ ہو تو وہ اپنے ہاتھ پر جو نہلا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پر کپڑا بان لے کپڑا بان لینے کے بعد جو اوپر پہلے چادر ڈال لکھی تھی اس کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر آرام سے اس کے جو بدن پر گندگی یا ارفی نجاست لگی ہو اس کو آرام سے دھو ڈالے دھو ڈالنے کے بعد اب آتی ہے باری وضو کرانے کی کہ مردے کو وضو کرا جائے اب وضو کے اندر عام طور پر جو ہوتا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ مردے کو کلی بھی کرانا چاہیے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے یہ سب کچھ نہیں کرنا وضو کے اندر جو صرف چار فرائز ہے وہ چار فرائز مردے سے کرانا ہے یعنی مطلب جو نہلا رہا ہے وہ سب سے پہلے مردے کے پورے چہرہ دھوئے گا اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے گا پھر سر کا مسا کرے گا اس کے بعد دونوں پیر ٹکنوں تک دھو دے گا بس اتنا کرنا کافی ہے نہ تو مردے کے موں میں پانی ڈالنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا اور نہ ہی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یہ سارے کام نہیں کرنے اب آپ یہ سوال کر سکتے ہو کہ اگر میت کو نہانے کی حاجت ہوئی یا پھر کوئی عورت ہے اس کو حیز کے حالت میں انتقال ہو گیا یا پھر نفاظ کے حالت میں اس کے انتقال ہو گیا تو کیا کرے تو اس وقت موں کے اندر اور ناک کے اندر پانی ڈالا جائے گا لیکن یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کے موں کے اندر اس کے ناک کے اندر پانی نہ چلا جائے یعنی اس سے پہلے کیا کرنا ہے روئی کو ناک کے اندر پہلے پہنچا دینا ہے اس کے بعد ناک میں اور موں کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے جب ہم نے استنجا کرا دیا اب وضو بھی ہو گیا اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ پہلے سر کو دھونے کی پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی گھانس ہوتی تھی اس گھانس کے ذریعے سے سر کو دھوتے تھے لیکن آج کے لئے زمانے میں سابون ملتی ہے بہت ساری تو اس سابون کے ذریعے سے سر کو اچھی طریقے سے دھونا ہے اب باری آتی ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالنا پورے بدن پر پانی ڈالنے کے لئے سب سے پہلے مردے کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا یعنی سب سے پہلے ہم دائیں کاندے پر پانی ڈالیں گے تو اس کے لئے مردے کو بائیں کروٹ پر لٹانا ہے جب بائیں کروٹ پر لٹائیں گے تو دائیں کروٹ اوپر اٹھ جائے گا تو اس کو سر سے لے کر پیر تک تین مرتبہ پانی بہانا اور پھر بائیں طرف تین مرتبہ سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالنا ہے جب دونوں طرف تین مرتبہ پانی ڈال دیں گے اس کے بعد جو نہلا رہا ہے وہ اپنے بدن کا ٹیک لگا کر مردے کو بٹھا دے گا بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کو اپنے ہاتھوں سے ملے گا ملنے کے بعد اگر کوئی گندگی نکل آتی ہے تو اس کو دھو دے گا اس کو صاف کرے گا صاف کرنے کے بعد اگر ممکن ہو اگر کسی کے پاس اتنا ہو کہ وہ کافور ملا ہوا پانی آخر میں پورے بدن پر تین مرتبہ بہا دے اگر نہیں ہے تو ویسی سادہ گرم پانی تین مرتبہ پانی بہا دے بہانے کے بعد اب اس کو کوئی دوسرے کپڑے سے مردے کو اچھے طریقے سے صاف کر دے اچھے طریقے سے اس کا بدن پوچھ دے تو یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ طریقہ بلکل سنت طریقہ ہے اس طریقے سے مردے کو گسل دینا چاہیے لیکن اگر آپ میں نے جو تین تین مرتبہ پانی بہانے کے لیے کہا ہے وہاں پر اگر آپ ایک مرتبہ بھی پانی بہیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ تین تین مرتبہ پانی بہایا جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ